یہ آپ کو شوک کہاں سے بڑا سیاست میں آنا بچپن سے ہی صرف ٹیبل پر ڈسکشن تو پولیڈکس کی ضرور ہوتی تھی ریڈیکل مائنڈ تو گھر میں اور ڈویٹ وز آلویز آن عمران خان صاحب کو ہم تو بچپن سے لائک کرتے تھے ملاقات تو ہی خان صاحب سے ان کو پتہ نہیں میرے میں کیا چیز پساند آگئی انہوں نے کہا تم پی ٹی آئی جوائن کرو فورم اور انہوں نے کہا نہیں مجھے آپ جیسے بندے چاہیے پڑھے لکھے جو باہر بیٹھ کے کومنٹری کرتے رہتے ہیں مجھے پھر تیرہ کا الیکشن لڑنا پڑا اور ان کے مقابلے میں اپنے کزن کے مقابلے میں اور پھر آپ جیتے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان علی تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے ڈیجیٹرل ناظرین آج ہم پاکستان طریقہ انصاف کے جنرل سیکٹری سابق صوبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہمائیو کے گھر میں مجود ہے ان سے جانیں گے کہ فیصلہ باد میں یہ پیدا ہوئے امریکہ میں انہوں نے تلیم حاصل کی اور پھر چکوال سے الیکشن لڑا اس کی کیا وجہ اور مجودہ سیاسی حالات جو ہیں ان پہ بھی گفتگو کریں گے تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے تو آج ہم ذرا سیاست سے ہٹ کے تھوڑی باتیں کرنا چاہیں گے آپ سے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ پیدا فیصلہ باد میں ہوئے الیکشن آپ نے سرچ اکوال سے لڑا اور جو تلیم تھی وہ آپ نے امریکہ سے حاصل کی تو سر یہ بیچ میں اتنا گیپ کیوں آیا مطلقے مختلف جگہوں سے آپ نے یہ تلیم کہیں سے الیکشن کہیں سے سر اس کی کیا وجہ تھی یہ آپ سوچیں اتنے فاصلے پر کیسے ہو سکتا ہے ایکچلی جی ہم لوگ تو چکوال سے بلانگ کرتے ہیں فیصلہ بار میں اوری زمینے ہیں اور وہاں پہ بھی سیکرڈ ہیں ہمیشہ سے مطلقے جب سے بنا ہے لائل پور بلکہ میرے بڑھ دادا جو تھے وہ ہی اورنیزیشن آفیسر تھے جب لائل پور ڈیویلپ ہو رہا تھا لیکن ہم پولیٹکس میرے دادا چکوال سے ہی کرتے تھے اور وہ ایم اے لے رہے بڑا لمبار سا وہاں پہ پری پارٹیشن اور پھر پاکستان موومنٹ کے ایسا تھے پھر پاکستان بننے کے بعد انہوں نے پولیٹکس جو ہے وہ فیفٹی ایٹ میں چھوڑ دی ریٹائرمنٹ ڈیلی بلکہ بلکہ ایکسٹینڈڈ فیملی چکوال میں سب پولیٹکس میں تھے فیصلباد میں بھی پھر آگئے لیکن مینلی چکوال جو ہمارا کہہ لیں کہ جو ہمارا فیملی ہے برادری ہے ابائی جگہ ہے بلکہ اباد بھی ہمارا جو انسسٹر تھا چودری چکو خان اس کے نام پہ ہی ہے چکوال تو وہاں پہ ہمارے روٹس ہیں تو میں جب کبھی راہ نہیں تھا وہاں پہ چھوٹیوں میں ہی جاتے تھے ایک پرانا وہ بنگلہ تھا میرے پڑھ دادا کے زمانے کا تو میں امریکہ سے جب پڑھ کے آیا حالانکہ آپ نے ایک چیز مس کر دی میں لاہور رہا ہوں ساری زندگی ایچی سن کالج میں کلاس وان میں ہی آ گیا تھا اور پھر جب تک یونیورسٹی نہیں گیا تو لاہور میں ہی تھا پھر امریکہ گیا میں لہور سے امریکہ گئے جی جب وہاں سے واپس آیا تو تب میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے چکوال رہنا ہے ملکہ اپنے ابائی علاقے میں رہنا ہے جی تو مجھے ویسے چھوٹے شہر ویسے پسند ہیں لیکن چکوال سپسیفک کے لیے بڑا زبردست جگہ ہے ایک اس کا موسم بہت اچھا ہے وہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں اچھا رہے سب یہ بتائیے گا کہ آپ امریکہ میں جب تھے تو وہاں پہ بھی آپ اپنی یونیورسٹری میں جو پاکستان سٹوڈنٹ اسوسییشن تھے اس کے صدر تھے تو یہ شوق جو سیاست میں تھا آنے کا یہ وہاں سے تھا یا کیونکہ آپ کا پڑانا جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے فیملی بیک گراؤنڈ وہ بھی سیاست میں رہے ہیں لوگ تو یہ وہاں سے تھا یہ آپ کو شوق کہاں سے پڑا سیاست میں آنے ہے ایکچلی جی فرینکلی بچپن سے ہی صرف ٹیبل پر ڈسکشن تو پولیڈکس کی ضرور ہوتی تھا میں بالکل پہلا الیکشن جو مجھے یاد ہے جب میں چار پانچ سال کا تھا وہ سیونڈی سیونڈ میں جو ظلفکار علی بٹو صاحب کا تھا پھر ان کی جو پھانسی ہوئی تو فیملی میں ہمارے لوگ ہمیشہ سے انڈیپینڈنٹ مائنڈ رکھتے ہیں صحیح ہو گیا اس وقت بھی میرے والد صاحب یا کچھ لوگ اور تو پیپلز پارڈی کے ساتھ تھے زینی طور پہ اور باقی میرے تایا وغیرہ تھے وہ مسلم لیگ کے ساتھ ہوتے تھے یا اگینس تھے بٹو صاحب کے تو گھر میں بھی بڑی بیس رہتی تھی وہاں سے ایک مائنڈ بن گیا ہاں پولیٹیکل مائنڈ تو گھر میں دویٹ وز آلویز آن اچھے رہے صاحب آپ کی فیملی میں نمایہ لوگ جو سیاست میں رہے ان کے کچھ نام بتائیں یہ بھی پتہ چلتا ہے سننے میں بھی آتا ہے کہ راجہ ریاض جو تھے جو اب ترینگ گروپ میں تھے وہ بھی آپ کی فیملی میں سے ہی تھے اور بہت سے اور لوگ بھی وہ بھی سیاست میں تھے لیکن میں صرف آپ نہیں کیونکہ ایکشل فیملی جس کو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں بائی ریلیشنز تو شاید پورے پنجاب میں ہوں گے لوگ لیکن جو کہہ لیں کہ ایک قبیلے کے میمبرز ہیں انہی کی بات کر لوں گا کہ میرے شروع تو دادا نے کی جو پری پارڈیشن راجہ صرف راز کان ہمیں لے رہے سکسٹیز میں سردار خضر عیاد خان تھے چکوال سے اور میرے کزن تھے والد صاحب کے صدار محمد اشرف خان میرے پھپا بھی تھے اچھا تو وہ رہے دونوں سکسٹیز میں بھی سیونٹیز میں بھی بیچ میں سینیٹر بھی رہے سیرہ صاحب پی ڈی ای جوائن کرنے کا کیا مقصد ہے دیکھیں ہم لوگ بیسیکلی جس طرح میں نے ابھی پہلے عرض کی کہ گھر میں بڑی انڈیپینڈنٹ تھیں سب کی اور میرے والد صاحب ان کلائنٹ تھے لیفٹ کی طرف اور اچھا ذرفکار علی بھٹو کی طرف تو شاید کوئی بیس بچپن سے کریئٹ ہوا ہوگا جو پرو لیفٹ تھا عمران خان صاحب کو ہم تو بچپن سے لائک کرتے تھے ایس ای سٹار بھی کرتے تھے سٹار تھے بچپن میں وہ زمان پاک سے اکثر ایچی سے نہ آ جاتے تھے پاس پاسی سے تو ہے ہاں تو ان کے جو کزنز ہیں میرے کلاس فیلو تھے بڑے قریبی دوست تھے اچھلی اچھا ٹرکٹ ہم اکٹھی کھیلتے تھے تو اس وجہ سے ایک تو جنرل ہر ملک کے وہ پاکستان کے ہیروں تھے لیکن ہم لوگوں کی زیادہ ہی اٹیج میں تو وہ جب پھر پولیٹکس میں آئے 97 میں تھا میں امریکہ میں تھا اچھا اور تھوڑے بہت ہم لوگ میں اور ایون میرے والد صاحب بینا 93 کا جو ٹرنیور تھا بی بی کا اس میں کرپشن کے الزمات لگے اور اس وجہ سے آف تھے اچھا یہ یار مطلب وڈو کی بیٹی ہے اور یہ کس طرح زرداری یہ کرپس زرداری صاحب کی آنے سے بہت سے جو پیپلز پارٹی کے لوگ تھے وہ بیک پہ چلے گئے ہم ٹھوڑے آف تھے یہ نہیں کہ چھوڑ دی تھی پارٹی لیکن نراز ٹائپ تھے میں نے اپنے چچا کو فون کیا امریکہ سے کہ آپ الیکشن لڑے طریقے انصاف اور انہوں نے اناؤنس بھی کر دیا مزے کی بات ہے وہ پرانی ایک لوکل چکوال کے اخبار انہوں نے رکھی بھی ہے سمال کے لیکن وہ پھر کسی اپنی خانگی پرابلمز کی وجہ سے انہوں نے نہ پولیٹکس میں آنے کا فیصلہ کیا اس وقت اور نہیں لڑا الیکشن اس میں پھر میں جب امریکہ سے آیا تو میری بھی خواہش تھی کہ اب ایک دفعہ امران خان سے ملا ضرور جائے اتفاق ہوا نہیں ملقات ہو سکی علاکہ میں نے انہوں کے کزنز جو ہیں میں نے بتایا میرے دوست ملقات بنی گا علاہ میں بھی نہیں وہ ان کو میں نے کہا یا میں نے ملنا ہے خان سے اس وقت علاقہ بڑا ایزی تھا ملنا انہوں نے لائٹ لی لیا یہ شاید وہ خود بھی کوئی خان کے فین نہیں تھے انہوں نے ملقات ہی نہیں کرائی وہ خیر ڈلے ہوتا گیا میری فیملی نے بھی مجھے کہا اب پولیٹکس میں نہیں آؤ کیونکہ آپ امریکہ سے آئے ہو یہاں پہ ذرا سیٹل ہو جاؤ کبھی دیاتی مال میں نہیں رہے ہو وہ پھر میں امیڈیٹلی تو نہیں آنا چاہ رہا تھا اور پیپلز پارٹی سے بھی آپ کہیں کہ مکمل طور پر آف بھی نہیں تھا ٹھیک ہے ایک وہ بے نظیر کی صورت میں امید تھی کہ یا اس طرح بی بی آئی نا انہوں نے سب کو ٹھیک کر دیا ٹھیک کر دیا so that mindset was there also تو وہ ایک دو دلیلیوں میں بھی بندہ ہوتا ہے اتواق سے خان صاحب سے ملقات نہیں ہوئی اور بی بی پہ ایک امید تھی آپ نے نہ بھی کی تھی 2008 میں جب بی بی کی ہوئی نا شہدت تو اس وقت پھر پیپلز پارٹی سے تو مکمل ہی دل جو ہے وہ اٹھ گیا کہ آپ تو کوئی امید نہیں رہے گی تھوڑی سی بھی کہ یار کوئی اچھائی کی امید اس پارٹی میں مجھے لگا کہ نہیں ہوگی جب تک کوئی شاید آگے کوئی آئے لیکن اس وقت اپیرنٹلی نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہو گیا تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ پالٹکس کیا کرنی ہے میں پی ایش ڈی کرتا ہوں امریکہ جا کے صحیح مطلب آپ امریکہ چلے گئے نہیں گیا نہیں میں نے تیاری کر رہا تھا جی آری کی تو وہاں پہ میں ان سلسلے میں اسلامباد ریگلر جاتا تھا ایک کلاس لینے کے لیے یہ تاکہ موٹیویشن رہے پڑھائی کی تو وہاں پہ میرے والد صاحب کے ایک دوست ہیں انہوں نے مجھے کہا یار امریکہ کیوں جا رہے ہو میں نے کہا بس ہی میں بس اب سوچنا ڈاکٹریٹ کروں کیوں کہ انہوں نے کہا سہست میں کیوں نہیں آئے اچھا میں نے کہا سمجھ نہیں آرہی جی کوئی پلٹیکل پارٹی ہے ہی نہیں اس کا بل جس میں آئے رہے انہوں نے کہا امران سے ملے ہو میں نے کہا جی ملنا چاہتا ہوں لیکن اتفاق نہیں ہو اور میں کبھی زیادہ نہ وہ کسی کے پیچھے نہیں پڑا قدرتی دور پر ملاقات ہو جائے ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو انہوں نے کہا یا خان صاحب کی کیونکہ پرسنل تعلق تھا انہوں نے گھر بلا لیا وہاں پہ جب ملقات ہوئی خان صاحب سے تو میں تو پہلے ہی انسپائر تھا ان کو پتہ نہیں میرے میں کیا چیز پساند آگئی انہوں نے کہا تم پی ٹی آئی جوائن کرو فوراں تو میں نے کہا کہ سر دھڑے کی پولٹیکس ہے پنجاب میں چکوال میں جو میرے دادے کا دھڑا تھا وہ اب پرانی بات ہو چکی ہے اب وہ میرے کزن ہے سردار علامہ باس خان وہ ظل انعظم رہے ہیں سارا کچھ ان کے کنٹرول میں جو ہمارے چاہنے والے یا برادری کے لوگ ہیں اگر لانا ہے تو ان کو لے کے آئے میرے آنے سے کیا ہونا ہے انہوں نے کہا نہیں مجھے آپ جیسے بندے چاہیے پڑھے لکھے جو باہر بیٹھ کے کومنٹری کرتے رہتے ہیں ہم نے یہ ٹونٹ کیا کھان صاحب میں تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ ہو جاتا ہوں لیکن ہم کوشش انہی پہ کریں گے اور پھر پارٹی نے بھی ظاہر کوشش کی میں اور وہ ایونچلی صدار صاحب آ گئے پی ٹی آئی میں اور پھر جب آئے لیکن وہ کیونکہ ٹریڈیشنل صدیان تھے ان کے ریکوائیمنٹس کچھ اور تھی پی ٹی آئی کا مزاج کچھ اور تھا ان کا اختلاف ہوا دوہزار تیرہ کے الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے اور انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی جب انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی تو مجھے خان صاحب نے کال کی اور مجھے کہا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے تمہارے جیسے مندے چاہیے لڑو الیکشن تو اس طرح مجھے پھر تیرہ کا الیکشن لڑنا پڑا اور ان کے مقابلے میں اپنے کزن کے مقابلے میں اور پھر آپ جیتے ہوئے نہیں نہیں تیرہ میں میں آر گیا وہ بھی آر گیا میں بھی آر گیا اور نون لیگ جیت گئی اب آپ نے سوال یہ پوچھا کہ نون کیوں نہیں جوائن کی دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انکلینیشن پرو لیفٹ تھی ہمیشہ میں سمجھ گیا صحیح یہ اور نون لیگ کیونکہ رائٹ کی پولیڈکس کرتی تھی ہمیشہ سے پھر زیولک کے ظاہر باقیات تھی ہم لوگ زیولک کے خلاف تھے جتنا عرصہ زیولک کا دور رہا ہمارے بنگلے پہ جھنڈا پیپلز پارٹی کا لگا رہا چکوال میں تو میرے چچا بھی اور ہم سپورٹ کرتے رہے چاہے ڈریکٹلی انوالو نہیں تھے لیکن جو پیپلز پارٹی کے لوگ تھے ان کو اگنسٹ مارشل اور ریجیم میں تو ایک مائنڈ سیٹ ہمارا انٹی انٹی زیولک اور ان کے پھر جو مسلم لیگ تھی ان کی جو بعد کی مسلم لیگ ہے اس کے انٹ تھا تو ایک تو یہ وجہ تھی آل دو یہ میرے سکول میں آگے پیچھے تھے حمزہ اور حسین عواز اور حمزہ شریف وہاں سے بھی کچھ تھے نہیں سکول میں کوئی اختلاف نہیں تھا لیکن کیونکہ وہ ایک مائنڈ سیٹ یہ پیپلز پارٹی والا تھا اثر لڑائی تو پہلے نون اور پیپلز پارٹی کی ہوتی تھے میں تو ابھی پیپلز پارٹی کے جو لوگ بیٹھ کے نون کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ٹی وی پروگرم میں یہی کہتا ہوں کہ ہمیں تو نون کے خلاف آپ لوگوں نے کیا ہے کہ یہ کرپشن کے موجود ہیں یہ کاروبار بنا دیا اور آپ اب ایسے گئر گئے ہیں تو ایکچلی جو پیپلز پارٹی کا ووٹر مجھ سمیت نظریاتی لوگوں نے چھوڑی پیپلز پارٹی اور چھوڑ کے پی ٹی آئی میں چلے گئے جو مجورٹی پی ٹی آئی وہی ہے جو پیپلز پارٹی ہے یہ فواہ چوز بھی دیکھ لیں نہیں میں بڑے لوگوں کی مشہور لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں ووٹر کی بات کر رہا جو پیپلز پارٹی کا نیچرل ووٹر پنجاب میں تھا اس نے پی ٹی آئی کا رخ ہی تب کیا جب یہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئے پہلے بھی چارٹر آف ڈیموکریسی اور آسیلی زرداری کی آنے کے بعد نہیں ایکچلی بی بی کی ڈیتھ ہوگی اس کے بعد لوگوں کو لگا پیپلز پارٹی میں لیڈرشپ کوئی رہ گئی اور دوسرا یہ کہ جب اسی ٹیبل پہ بیٹھے تو آپ ایک برین واش ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ تو اولاک ہے جس نے بھٹو کو مارا تھا ٹھیک ہے یہ اس کے مطلب نظریاتی ڈیسینڈنٹس ہیں تو ان کے آئی جی آئی جنہوں نے بنائی بی بی کو خراب تو شاید سندھ کے لوگ یہ عظم کر لیتے ہوں پنجاب کے لوگ یہ عظم کر لیتے ہیں کون سی گاڑی جو ہے وہ سب سے زیادہ پسند ہے اور ابھی کون سی رکھی ہوئی ہے شوک گاڑیوں کا تو ویسے بڑا مہنگا شوک ہے جی ہم ہے تو جیسے بتایا کہ افورڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کافی میں چار پانچ کر رہے ہیں لیکن دو تین تو عام یوز کی ہیں تو ایک بی ایم ڈبلیو ہے سیون سیریز وہ کچھ بہتر ہے سیون فیفٹی ہے والد صاحب کی اولز موبیل میں نے سمال کے رکھی ہوئی ہے وہ وی ایٹ وی فائی پوائنٹ سیون ڈیٹر انجن ہے اس کا وہ ایک ان کی بچ کی تھی ان کو بڑا کاروں کا شوق تھا ہیل فارو میو بھی تھی ان کے پاس مستائن بھی تھی لیکن وہ نہیں میرے پاس ایک ہی آئی جو میں نے سمال کے رکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ ایک مرسی ڈیز ہے ٹینک شیپ لیکن اوویسلی جس طرح کی کاروں کا مجھے شوق ہے وہ میں افورڈ نہیں کر سکتا اچھا رہے صاحب کپڑوں کا آپ کو شلوار کمیز میں بھی دیکھ ہے ہم نے کوٹ میں بھی دیکھ ہے تو زیادہ اچھا کون سا آپ کو لگتا ہے پہنے میں چکوال جیسے ایڈی میں تو زیادہ لوگ شلوار کمیز پہنے دے لیکن آپ امریکہ بھی رہے ایکشلی مجھے فرنکلی مجھے شلوار کے مجھے بہت زیادہ پسند نہیں ہے اچھا 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 لباس مجھے لگتا ہے کہ میں ریلیکس کر رہا ہوں کام کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ پتلون اور پتلون بیسکلی ترکیش ترکیش ہے اٹس ناٹ ہے کوئی انگریزوں کا لباس نہیں ہے ان ترکوں سے انگریزوں نے پک کیا ہے وہ پجاما پہنتے ہوتے تھے تو جو پینٹس ہیں اور یہ شرٹس اس میں کمفٹیبل اس میں میں لگتا ہے کہ میں بڑا کمفٹیبل فیل کرتا ہوں یہ آپ میں جو داری رکھ لی ہے اور یہ ماشاء اللہ جو موچے ہیں یہ موچے تو بلکہ پہلے بھی تھی نہیں موچے بھی نہیں تھی لیکن جو آپ کی کلین شیفتی وہ بھی ختم ہو گئے یہ بھی ہلکے کی وجہ سے ہے یہ آپ کو سوٹ کی ہے ایکشلی میں نے دو تین دفعہ ٹرائے کی پہلے دو ہزار میں جب امریکہ سے آیا تو میں نے موچے داری رکھ لی کسی نے مجھے مشورہ دی اس وقت دیا تھا کہ سوٹ کرے گی تو میں نے رکھی تو تب دو دوستوں کا بڑا بیک لیش آیا کہ نہیں نہیں یہ بلکہ تم بزماش لگ رہے ہو فیوڈر لگ رہے ہو یہ لگ رہے ہو میں نے کار دی تب ایج بھی کام تھی پھر دوبارہ جب پی ٹی آئی جوائن کی تو پھر رکھ لی رکھی تو مجھے پی ٹی آئی کے اپنے ہی کچھ لیڈرز نے کہا یہ تو پی ٹی آئی فیس نہیں لگا بہت کام لوگ ہیں میں نے پھر پیئر پریشر میں پھر کار دی رہی صاحب کھانے میں کیا پسند ہے دیسی وڈ پسند کرتے ہیں یا پھر چائنیز تھائی مجھے اٹیلین کھانا پسند ہے اصل میں میں شوق سے کھاتا ہوں اور دیسی کھانا تقریبا نہیں پسند مچپنز ہی نہیں پسند مرچے بھی پسند نہیں دیسی کھانا بھی پسند نہیں کبھی یہ جو لوہر میں آپ لوگ کھانے کھاتے ہیں تو بالکل ہی نہیں کھاتا جو یہ پرانے لوہر میں نیاری شریپا اگر کھائی کبھی نہیں ہے ایک دفعہ بھی ملکہ زیادہ کونسی دیش پسند ہے اگر پھر بھی اٹیلین کی باری مجھے تو چکن پامیزان پسند ہے بہت زیادہ فش کی مختلف ورائیٹیز وہ بھی پسند ہے اگر جس ٹائل ان کا چاہے کانٹینینٹل ہو یا اٹیلین ہو ایک تاثر یہ ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں کہ جو بہت زیادہ میڈ لوگ ہیں رچسٹ ہیں سونے کے چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں ان کے بچے جو زیادہ بگرے ہوئے ہوتے ہیں یہ ایک تاثر ہے لیکن آپ کے ساتھ تو بھی ایسے ہی ہے آپ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے جائدادے بھی ہیں آپ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں اس کی آپ کریڈٹ کس کو دیتے ہیں والدین کو دیتے ہیں اور یا ایڈوکیشن سینٹرز کو دیتے ہیں نہیں بنیادی طور پر پہلے والدہ کو دیتا ہوں اور والد کو بھی دیتا ہوں لیکن زیادہ بچپن میں انیشل گرومنگ ہوتی ہے والدہ کی اور اس میں دو تین چیزیں بڑی ضروری ہیں بچوں میں پیدا کی جائیں جس پہ ایک تو خدا خوفی ضروری ہے خدا خوفی رحم جو دلیہ آپ کے اندر ہو چاہیے اور ہر کام کرتے ہوئے belief in god میرے صرف لاسٹ میں کوئی عوام کو پیغام دینا چاہیے سیاست جو ہے بہت زیادہ آپ نے بھی جیسے کہا کہ ڈیٹی ہو گئی ہوئی ہے کیونکہ آپ نے جس کانٹیکس میں بات کی ہے کہ بیسیکلی نا جو ہم اس کو بہت زیادہ ذاتیات پر اور پسند لے گئے ہیں میں نے جیسے عرض کیا کہ ہمارے گھر میں تو شروع سے یہ محول ہے کہ بندوں کا مذہب بھی اپنا اپنا مدفق کے اپنے اپنے ٹھیک ہے تو آپ کو گھر میں اپنے ہمسائیوں سے رشتہ آ رہا ہوں کہ اپنے خیالات ہو سکتے ہیں اب میرے بڑے قریبی دوست ہیں وہ مسلم لیگ نون میں ہیں جو کوئی پیپلز پارٹی میں ان کو نہیں میری بات سے کنونس ہو رہے تو وہ خدا نا غزتہ کوئی کافر تو نہیں ہو گئے یہاں پہ یہ حال ہو گیا ہوگا آپ نے ان کو اپنے آپ کا بھائی ہے وہ اور پارٹی میں لڑنا تھوڑی ہوں سے کنونس اگر کر سکتے ہیں وہ بھی گفتگو سے بیس آپ کبھی جیت نہیں سکتے ڈیل کارنگی نے یہ سمجھانے کی کوئی کہ بیس میں کبھی آپ کسی کو کنونس نہیں کر سکتے گفتگو میں اگر وہ آپ کی بات سن رہا ہو آپ بھی اپنی کر رہے ہو اور اگر اگریمنٹ ہو جائے کسی کو چاہیے دلیل کے ساتھ دلیل کے ساتھ تھوڑی بہت اور وہ بھی ہیٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہیٹڈ میں تو نا آپ کے انہا کا مسئلہ بن جاتا ہے اور مجھے امید ہے پاکستان بڑی صاف نیت سے بنایا گیا تھا جن لوگوں ہمارے فاؤننگ فادرز ہیں بڑے ان کی اچھی نیت تھی اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ قوم بھی مچور بھی ہوگی بہتر بھی ہوگی میں اپٹمیسٹک ہوں ایسی بات نہیں ہے کہ میں کوئی مایوس ہوں مایوس ہے جی بالکل نازین آپ نے باتیں سنی راجہ یا صدر ہماریو صاحب کی آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی